دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV شہزادہ چارلیس کا اہلیہ کے ہمراہ کینیڈا کا دورہ کینیڈین ملکہ ایلیسپت کو سربراہ مملکت کے عہدے سے ہٹانا نہیں چاہتے کینیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کینیڈین آئینی تبدیلی نہیں چاہتے کینیڈا کی جانب سے روس پر پابندیوں کا سلسلہ مزید سفت پابندیوں کے شکار روسی کینیڈا میں داخل نہیں ہو سکیں گے پابلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ روس کو روپنے کے لیے تمام آپشن استعمال ملائیں گے کینیڈین اندھیرے میں ہیں کہ ان کا ڈیٹا کیسے اکھٹا اور استعمال کیا جاتا ہے رپورٹ کے مطابق خواتین، سیاہ فام افراد اور مقامی گرہوں کی زیادہ نکرانی ہوتی ہے طالبان حکومت امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی اغوان وزیر داخلہ سیراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائل کرنا چاہتے ہیں سیراج الدین حقانی پر امریکہ نے ایک کروڑ ڈالر انعامی رقم کا انعام بھی رکھا ہے ایران میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں زافے کے خلاف احتجاج جھے افراد حلاق سری لنکا کے پاس پیٹرول صرف ایمبولینس چلانے کے لیے رہ گیا سری لنکا کے بعد بنگلہ دیش بھی بورے حالات کے نرغے میں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لنکا کچھم رہوال رہُوڈین 제로 قد کی جانی win doppی قا Beam کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکور آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون تو سیون ون سکس تو فور پر ضرور رابطہ کیجئے پرنس چارلیس نے مقامی کمیونٹی کے ساتھ کینیڈا کی ماضی کی زیادتی کو تسلیم کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور مفاہمت کو اہم قرار دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ جب میں کینیڈا کے لوگوں سے ان چیزوں کے بارے میں سنتا ہوں جن کے بارے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں اور جن چیزوں پر وہ اپنی حکومتوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آئینی تبدیلی کے بارے میں نہیں ہیں جیسٹن ٹروڈو نے مشورہ دیا کہ کینیڈین ملکہ الیزبت کو سربراہ مملکت کے عہدے سے ہٹانے میں دلچسپی نہیں رکھتے شہزادہ چارلیس منگل کو اپنی والدہ کے تخت پر بیٹھنے کی سترمی سالگیرہ کے موقع پر تین روزہ دورے پر کینیڈا میں ہے پرنس چارلیس نے منگل کے روز اپنی مقامی کمیونیٹی کے ساتھ کینیڈا کی ماضی کی زیادتیوں کو تسنیم کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور مفاہمت کو اہم قرار دیا جب انہوں نے اپنی اہلیہ کیملہ کے ساتھ تین روزہ دورے کا آخاز کیا برطانوی تخت کے 73 سالہ وارث جو اس دورے میں ملکہ الیزبت کی نمائندگی کر رہے ہیں کو اپنی والدہ کی عمر اور خرابی صحت کی وجہ سے اپنے مستقبل کے کردار پر پہلے سے زیادہ توجہ کا سامنا ہے یہ دورہ برطانیہ سے باہر دولت مشترکہ کے چودہ ممالک میں سے کچھ کے لیے سینئر برطانوی شاہی خاندانوں کے سلسلے کے ایک حصے کے طور پر آیا ہے جہاں ملکہ جو اس سال 96 سال کی عمر میں اپنے ریکارڈ تو ستر سالہ دور حکومت کا جشن منا رہی ہیں بھی سربراہ ملکت ہیں چارلیس نے کہا ہمیں ماضی کے تاریخ اور زیادہ مشکل پہلوں سے نمٹنے کے لیے نئے طریقے تلاش کرنے چاہیے تسلیم کرنا مسالحت کرنا اور بہتر کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو سننے سے شروع ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس ہفتے ہمارا یہاں کا دورہ ایک اہم لمحے پر آیا ہے جس میں پورے کینیڈا میں مقامی اور غیر مقامی لوگوں نے ماضی پر امانداری اور کھل کر اکاسی کرنے اور مستقبل کے لیے ایک نیا رشتہ استوار کرنے کا اہد کیا ہے چارلیس نے کہا کہ وہ سائمن کے ساتھ اس ملک میں مفاہمت کے اہم عمل پر بات چیت کے منتظر ہیں جنہیں گزشتہ سال کینیڈا کا پہلا مقامی گورنر جرنل نامزد کیا گیا تھا اگرچہ کینیڈا نے اٹھارہ سو سرسٹھ میں برطانوی کالونی ہونا ختم کر دیا لیکن یہ برطانوی دولت مشترکہ کا رکن رہا جس میں برطانوی مقرر کردہ گورنر جرنل بادشاہ کی جانب سے کام کر رہے تھے کینیڈا کی جانب سے پابندیوں کے شکار روسیوں پر اب کینیڈا میں داخلے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے پابلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ پابندی بہت سے طریقوں میں سے ایک ہے جن کے ذریعے کینیڈا روس کو جواب دے ٹھہرا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں کینیڈا کی جانب سے پابندیوں کا شکار روسیوں پر اب کینیڈا میں داخلے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے پابلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ پابندی بہت سے طریقوں میں سے ایک ہے جن کے ذریعے کینیڈا روس کو جواب دے ٹھہرا رہا ہے پابلک سیفٹی منسٹر مارکو منڈیسینو اور کینیڈا بارڈر کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی طرف سی بی ایس اے سرویسز ایجنسی سے منظور شدہ روسیوں کو ملک میں داخل ہونے سے روک کیا جائے گا سی بی ایس اے نے اعلان کیا کہ منڈیسینو کے ایک بیان میں آئی آر پی اے وہ امیگریشن اینڈ ریفیجی پروٹیکشن ایکٹ تبدیلیاں مطارف کرائیں گے جو ان منظور شدہ افراد کو ملک میں آنے سے روکیں گے ایک بیان نافذ ہونے کے بعد آئی آر پی اے میں یہ ترامیم ان تمام غیر ملکی شہریوں پر لاغو ہوں گی جن پر کینیڈا کی طرف سے پابندیاں آئیت ہوں گی اور ان کے ساتھ آنے والے کسی بھی خاندان کے افراد پر بھی آئیت ہوں گی گلوبل افیرز کینیڈا کے مطابق حکومت نے یوکرین پر روسی حملے کے بدلے میں روس یوکرین اور بیلا روس کے ایک ہزار سے زائد افراد اور اداروں پر پابندی آئیت کر دی ہے پابندیوں کا سامنا کرنے والے افراد میں روسی حکومت کے آلہ حکام جیسے وزیر خارجہ سرگی لاروک، اربپتی، اولیگارچ، رومن، ایبراموچ، روسی، صدر، ولادر میر پیوتن کی بیٹیاں، کیترینہ، تکھنوہ اور ماریا، ورونسوہ اور خود پیوتن شامل ہیں پابندیاں انہیں کینیڈا میں یا کینیڈا سے باہر کینیڈین سے مالی اور جائدات کی خدمت حاصل کرنے سے روپی ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم آزادی اور جمہوریت کو برقرار رکھنے روس کو سزا دینے اور یوکرین کی حمایت کے لیے تمام آپشنز استعمال کریں گے روس نے کینیڈا کی پابندیوں کے جواب میں کینیڈینز پر پابندیاں آئیت کی ہیں جن میں وزیر آزم، پوجی حکام اور صحافی حضرات شامل ہیں ایک نئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دیجیٹل ٹیکنالوجی اتنی تیز رفتاری سے پھیل چکی ہے کہ کینیڈینز کو اس بات کا بہت کم اندازہ ہے کہ ان کے بارے میں کیا معلومات اکھٹی کی جا رہی ہیں مزید حوال اس ریپورٹ میں ایک ریپورٹ کے مطابق کینیڈین اندھیرے میں ہے کہ ان کا ڈیٹا کیسے اکھٹا اور استعمال کیا جاتا ہے ایک نئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دیجیٹل ٹیکنالوجی اتنی تیز رفتاری سے پھیل چکی ہے کہ کینیڈینز کو اس بات کا بہت کم اندازہ ہے کہ ان کے بارے میں کیا معلومات اکھٹی کی جا رہی ہیں یا یہ کیسی ہیں کنگسٹن اونٹ میں کوئنس یونیورسٹی میں سرولینس اسٹڈی سینٹر کے سابق ڈیریکٹر دیویٹ لیون کی ریپورٹ ڈیٹا اکھٹا کرنے اور تجزیہ کرنے میں مزید شفافیت کے ساتھ ساتھ کینیڈینز کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کے نئے ڈیجیٹل حقوق اور ذرائع پر روشنی ڈالتی ہیں دوہزار سولہ تا دوہزار اکیس کی تحقیق کی بنیاد پر بیونڈ بگ ڈیٹا سرولینس فریڈم اینڈ پیرنس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذابطیں اتنی تیزی سے تیار نہیں ہوئے ہیں کہ ہمیشہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو بلقرار رکھ سکیں اس کے علاوہ ریپورٹ میں دلیل لی گئی ہے مقابلے میں زیادہ نگرانی کا شکار ہے تحقیقی ٹیم نے اسمارٹ سیٹیز جیسی اختیارات کے ذریعے سیکیورٹی اور پولیسنگ مارکٹنگ اور سیاسی معاملات اور گورننس میں بڑے ڈیٹا کے استعمال کو دیکھا یہ ریپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افاقی حکومت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ٹولز جیسے چہرے کی شناخت کرنے والے سافٹر کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوح کے درمیان عوامی اور نیجی شعبوں میں پرائیویسی قوانین پر عمل کرنے والی ایجنسیوں میں ممکنہ تبدیلیوں کا مطالع کر رہی ہے اغوان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ طالبان حکومت امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی بلکہ اچھے تعلقات استوار کرنا چھوٹی ہے لیکن چند امریکی اداروں اور ان کے ازائیں پر تحفظات ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ طالبان حکومت امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی بلکہ اچھے تعلقات استوار کرنا چھوٹی ہے لیکن چند امریکی اداروں اور ان کے ازائیں پر تحفظات ہیں امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں اغوان طالبان کے نائف سربرا اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہماری حکومت امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی بلکہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں دہائیوں تک دنیا کے ایک پورا سرار شخصیت رہنے والے وزیر داخلہ سراج الدین نے اپنے پہلے آن لائن انٹرویو میں شکوا کیا کہ چند امریکی اداروں کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کے ازائیں پر تحفظات ہیں جو جلد دور کر لیے جائیں گے سراج الدین حقانی نے مزید کہا کہ گزشتہ بیس برس کے دوران امریکہ کے ساتھ دفاعی لڑائی اور جنگ کی صورتحال تھی لیکن جب پروری دوہزار بیس میں دوہا میں امن محایدہ تیپ آیا تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دینے والے سراج الدین حقانی اس وقت بھی امریکہ کو مطلوب افراد کی فہرس میں شامل ہے اور ان کے سر کی قیمت یا گرفتاری میں مدد دینے پر امریکہ نے ایک کروڑ ڈالر انامی رقم کا انام بھی رکھا ہے خیال رہے کہ اغوان وار میں امریکہ کو انتہائی مطلوب طالبان کے کمانڈر اور موجودہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کو نہ تو کسی نے دیکھا تھا نہ کوئی تصویر دستیاب تھی طالبان حکومت کے بعد بھی کسی کو ان کی تصویر لینے کی اجازت نہیں تھی تاہم دو ماہ قبل ایک تقریب میں شرکت کے دوران ان کی تصاویر اور ویڈیوز بنانے کی اجازت دے دی گئی اس طرح پہلی بار سراج الدین حقانی کی تصویر منظر عام پر آئی تھی ایران کے مختلف علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء میں اضافے کے خلاف مظہروں میں چھے افراد حلاق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے مزید احوال اس سپورٹ میں ایران کے مختلف علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء میں اضافے کے خلاف مظہروں میں چھے افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے غرملکی میڈیا کے مطابق ایران میں انڈے دودھ چکن کے گوشت سمیت دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مختلف شہروں میں مظہرے جاری ہیں پولیس اور مظہرین کے درمیان جھڑپوں میں چھے افراد حلاق اور متعدد سخمی ہو گئے اسفہان سمیت مختلف صوبوں میں ہزاروں افراد نے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں تین سو فیصد زائد اضافے کے خلاف احتجاج کیا مظہرین نے مہنگائی پر قابو پانے میں ناکامی پر ایرانی صدر اور حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا پولیس نے مظہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور لاتھی چارج کا استعمال کیا جبکہ متعدد مظہرین کو گرفتہ کر لیا مظہرین نے قیمتوں میں کمی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ایران میں مہنگائی کے خلاق گزشتہ ہفتے سے احتجاج کیا جا رہا ہے سری لنکا کے وزیر برائے بجلی اور توانائی کا کہنا ہے کہ پیٹرول کا بہت کم زخیرہ ایمبولنس جیسی ضروری خدمات کے لیے جاری کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے سری لنکا وزیر نے کہا کہ سری لنکا کے پاس پیٹرول شپمنٹ کی ادائیگی کے لیے ڈالرز نہیں ہیں کولمبو پورٹ پر پیٹرول شپمنٹ 28 مارچ سے موجود ہے دوسری جانب سری لنکا کے بعد بنگلہ دیش پر بھی معاشی بہران کا سایہ منلانے لگا ہے جہاں کاروباری خسارے میں لگتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے بیرون ملک کرنسی ضخیرہ یعنی فوریکس ریزرف میں لگتار گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے برنولا قوامی بازار میں کمیوڈیٹی، اینڈھن، مال ڈھلائی اور اشیاء خردونی کی قیمتوں میں اضافہ کے سبب بنگلہ دیش کا خرض برائے درامداد بھی بڑھ گیا ہے جولائی دوہزار اکیس سے مارچ دوہزار بائیس کے درمیان بنگلہ دیش کے ذریعے سامانوں پر کیے جانے والے خرچ میں بے تہاشا اضافہ ہوا تیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے پھل ہال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی